ہندوستان کا جہاز گرایا اور اپنی ائر فورس کو ہم اپنی ائر فورس کو مبارک دیتے ہیں سلام کرتے ہیں اپنی فوج کو اور ائر فورس کو لیکن ہم نے ہم نے ان کا جو پائلٹ کا واپس کر دیا کیونکہ ہم ہندوستان کو کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان میں اور نرندر موڈی نے ہم نے پائلٹ واپس کیا دونوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دیکھیں پاکستان ڈر گیا ہے ڈر کے پائلٹ واپس کر دیا ہے نرندر موڈی یہ کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو امان والا آدمی موت سے نہیں کرتا ایک امان والا آدمی اللہ تو قرآن میں کہتا ہے جو لوگ امان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے امان والے آدمی میں تو خوف ہے ہی نہیں جب وہ موت سے نہیں ڈرتا اس پہ کیا خوف ہے تو نرندر موڈی غلط فہمی میں نہ رہنا اس لیے پائلٹ واپس نہیں کیا کہ ہم ایک ڈر تھا تمہارے سے اس لیے واپس کیا کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں لیکن اب میں آپ سب کے سامنے آج اپنے پاکستانی قوم دنیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کا رد عمل آئے گا کشمیر کے لوگ کھڑے ہوں گے جب یہ کرفیو اٹھے گا ہندوستان کے مسلمانوں میں سے رد عمل آئے گا سوارہ مسلمان ہے جو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ان میں سے رد عمل آئے گا اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ جناب پاکستان سے دہشتگردی آ رہی ہے اور انہوں نے دنیا کی نظر کشمیر پہ اٹھا کے پاکستان کے اوپر انہوں نے کہنا ہے کہ جی پاکستان سے دہشتگرد آ رہے ہیں اور ابھی بھی یہ شروع ہو گئے ہیں تو یہ بھی سنوے لن اندر موڈی یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے پھر یہ سوچا کہ دنیا کی نظر کشمیر سے اٹھا کے پاکستان میں کوئی کسی قسم کی آپ کے اس باری یا جیٹا یا فوجہ ہے تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں عید کا جواب پتھر سے آئے گا دنیا قبر کی دنیا